اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ اس وقت ہم گھوم رہے ہیں اساقہ کی گلیوں میں اور بہت انجوائی کر رہا ہوں میں ڈرائیونگ آفٹر لانگ ٹائم کیونکہ ٹوکیو میں میں نے گاڑی رکھی نہیں ہے اور آپ بھی ہم گھوم رہے ہیں فریم صاحب کے ساتھ اساقہ سامنے آپ کو اساقہ لکھا ہوا دکھ رہا ہوگا اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سیمپائی سینئر اسلام علیکم سر خوش رہے سلامت رہے سب لوگ سر آپ نے جو لاسٹ ٹائم جو آپ نے وہ چیزیں بتائی تھی نا لوگوں کو بڑی پسند آئی جو آپ نے لیکچر دیئے تھے زندگی کے بارے میں لائف کے ٹاپ فائیو لیسنز تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ویڈیو آٹھ منٹ نورمنٹ کی تھی تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کیوں آدھے میں روکدیس کو اور کنٹینیو کریں تو ابھی آپ بیٹھے بھی ہیں آج تو پھر بس بلا کریں کچھ سنائیں کچھ سنائیں کہانی آپ اپنی سناؤ نا میں اپنی کیا سناؤں آج فہیم صاحب میری زندگی سمپل سی زندگی ہے کیمرا میرے ہاتھ میں آج آپ نے بولنا ہے اچھا آپ پوچھیں جو آپ کے سوال ہیں چلیں آج جی میرا انٹرویو کر رہے ہیں فہیم صاحب یہ بتائیں آپ نے لائسنز کم لیا لائسنز کو میرے تقریبا نو مہینے ہو چکے ہیں میں نے لائسنز لیا اور میں نے یہاں پہ جنگ کر کے لائسنز لیا یہ اتنا مشکل تھا یہاں پہ لائسنز لینا کیونکہ میرا پاکستانی لائسنز تھا نہیں اور ہوتا بھی تب بھی فائٹنگ تب بھی تھوڑا سٹرگل تھا لیکن میرے پاس ہوتا ہی نہیں تو ایک روٹ پہ چلا میں لیکن اب یہ ہے کہ اتنا ٹرین ہو چکا ہوں کہ میں دوسروں کو پتا رہا ہوتا ہوں راستے کہ کس طرح لائسنز لینا ہے دوسروں کو آیڈ کر رہا ہوتا ہوں تو یہ ہے کہ خود اگر بندہ دشواریاں دیکھتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کا کنڈیشن پوچھ کے کہ تمہارے پاکستانی ہے نہیں ہے تو یہی اس کے بارے راستے ہیں تو راستے سارے پتا ہیں تو یہ چیز ہے تو میں اب کافی پرانے پرانے پاکستانی ہوتے ہیں مطلب کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہے تو وہ اٹھارہ سال کی ہے بیس سال کی ہے اس کو لائسنز کا مسئل ہے تو وہ ان کو نہیں پتا ہوتا کون کون سے راستے ہیں تو وہ پوچ رہے ہوتے ہیں تو I'm happy to help them لائسنز تو ابھی بھی جو ہے جاپان کے اندر کچھ پریفیکچروں کے اندر ایزیلی بل جاتے ہیں مگر آپ جو مطوری چل رہا ہے مطوری وہ دکھا ہے وہ دکھا ہے مگر وہ دکھے گا کہاں سے یہ یہ ان کا ایک ایوینٹ ہے اور یہ کل سے یہاں پر سٹارٹ ہوا ہے اور اس کا بہت بڑا ایوینٹ اور وہ اتنا لوگ جمع ہوتے ہیں یہاں پر اتنا زبردست ماحول اور یہاں پر ڈرائیوینگ کرنے کا مزاید نا ہے زبردست ماحول